اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ و اتحاد نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آج جو کہانی بیان کی جاری ہے وہ تین بے گناہ نوجوانوں کی جن کا انکاؤنٹر کیا گیا ان کی لاش کو دفن بھی کیا گیا اسی دنوں کے بعد اس لاش کو قبر سے نکال کر ان کے گھر والوں کے حوالی کیا گیا اس واردات کو کسی تاثب کے تحت نہ دیکھیں اکثر ہماری یہاں یہ عموماً یہ بات کہی جاتی ہے یا اس طرح کا ایک معاملہ بنتا جا رہا ہے کہ اگر کسی خاص مذہب یا کسی خاص دھرم سے کوئی اگر تعلق رکھتا ہے تو اسے تاثب کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہانی تین گریب مزدوروں کی جو کشمیر سے تھے تینوں بھی آپس میں رشتہ دار تھے لوگ ڈاؤن میں کام نہ ملنے کی وجہ سے جب لوگ ڈاؤن ہٹا تو رجوری سے سوفیان چلے گئے تھے پر فوج کی جانب سے سوفیان میں سرچ آپریشن کیا گیا جس میں ان تینوں کو آتنکوادی سمجھ کر مار دیا گیا اب سر ہماری یہاں گلت رسم بنتی جا رہی ہے کہ اگر کوئی کشمیری ہے یا اگر یہ کہے کہ خاص کر مسلمان ہے یا کسی خاص مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو جس پر کوئی بھی جرم تھوپنا کافی آسان ہے پر یہ گلت ہے کیونکہ انسانیت سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں ہے سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ انسانیت کا ہے پھر چاہے کوئی بھی کسی بھی دھرمزاد پانچ سے تعلق رکھتا ہو شاید اب جب یہاں خبر ہم دکھا رہے ہیں تو کچھ سنگی ویچاردارہ کے لوگ بھی ہمیں کٹگرے میں خڑا کرنے کی کوشش کریں گے کچھ لوگ تو دیشدروہی بھی کہنے میں آگے پیچھے نہیں ہوں گے لیکن یہ خبر تمام میڈیا نے دیکھائی گئی اور دینک بھاسکر نے تو اس انکاؤنٹر پر تمام سوال پوچھے ہیں اجیت انجوم کی ریپورٹ نے بھی اس انکاؤنٹر کا پوست مارٹم کرتے ہوئے فاؤج نے جو کیا ہوا ہے اس انکاؤنٹر کو کس طرح غلط ہے اس پر ایک ریپورٹ بنائے گی اس کی ریپورٹ شائع بھی کی گئی کہنے کا مطلب یہا ہے کہ آج بھی کچھ ایسے ریپورٹر سے ایسی میڈیا ہے امید کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں سے کر سکتے ہیں کہ جو حقیقت پسند ہے اور سچائی کو دکھانے کی جورت کرتے ہیں آخر اس فرجی انکاؤنٹر کو فاؤج نے بھی قبول کیا ہے یہ بات بہت خاص ہے اور اسے زینشین کرنے کی بات ہے کہ فاؤج نے بھی اس انکاؤنٹر کو فرضی قبول کیا ہے اور جن فوجیوں نے غریب مزدوروں کا انکاؤنٹر کر کے انہیں آتنکوا دی دہشتگرد ثابت کرنے کی کوشش کی ان پر کاروائی بھی کی جارہی ہے آئی جی کشمیر ویجے کمار نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ابرار احمد امتیاز احمد احمد ابرار ان تینوں کا ڈی ای نیٹ ٹیسٹ کیا گیا جس میں تینوں کشمیر رجورے سے ہے اور تینوں مزدور تھے آخر اس معاملے کی اتنی بحث کیوں ہو رہی ہے خیر مینسٹری میڈیا نے تو اس معاملے کو دکھائے نہیں لیکن کچھ میڈیا نے ان تمام معاملوں کو سامنے لاکر سوالات کھڑے کیا سوال کرنا ضروری ہے اور یہ ہمارا سمیدانک حق ہے آخر کیا ہے یہ معاملہ حاصل اطلاع کے مطابق ابرار احمد امتیاز احمد اور احمد ابرار جس میں ایک کی عمر محض سولہ سال کی ہے تینوں مزدوری کر کے اپنے گھر کا گزارا کرتے تھے ان تینوں میں سے ایک ابرار احمد دبائی میں کام کو جانے والا تھا پر اتنے میں لاغڈاؤن ہوا دبائی کو جانا روک گیا لاغڈاؤن میں مزدور گریب ہی زیادہ متاثر ہوئے لہٰذا کشنیر کے ہی سوفیان میں مزدوری کے لئے چلے گا اکثر فوج کی جانب سے سرچ آپریشن کیا جاتا ہے لہٰذا ان تینوں کو فوج اور سی آر پی اف کی تین کی جانب سے آتنکووادی بتا کر گولیوں سے پھون دیا گیا تینوں کو مارنے کے بعد میڈیا کے ذریعے خطرناک آتنکووادی سابیت کرنے کی کوشش کی گئی اس سے پہلے ایک دن تینوں نوجوانوں نے فون کے ذریعے گھر والوں کو اقتراد دی تھی ہم پھلا جگہ پر قرائے کا مکان لیا ہے جلد کام حاصل ہوگا فکر نہ کرنا مزدوری کے لئے الگ الگ جگہ پر جا کر پوچھتے تھے اور قرائے کے گھر میں واپس آتے تھے کچھ ہی دین گزرے تھے کہ اٹرہ تاریخ کو فوج کی جانب سے انکاؤنٹر کیا گیا انہیں ویدیشی آر تکووادی ثابت کیا گیا ان کے پاس خطرنا خاتیار اور گولہ بارود بڑے پیمانے پر حاصل ہونے کی بات کئی گئی جس پر انکاؤنٹر کرنے والوں کو مبارک بات بھی پیش کی جانے لگے تمام چینلوں پر ویدیشی آتنکوادیوں کو مارنے کی ریپورٹ دکھائی گئی پر سوال پھر بھی قائم تھا کہ یہ ویدیشی آتنکوادی کون تھے اور کہاں سے یہاں تک پہنچے تھے سوال اٹھے اور سوال دب بھی گئے پر دس آغشت کو ان بچوں کے گھر والوں نے رجوری کے تھانے میں جا کر ایک ریپورٹ درج کراتے ہوئے کہا کہ جن تین نوجوانوں کا انکاؤنٹر فوج اور سی آن پی اپ کی جانب سے کیا گیا ہے وہ تینوں ہی نی کے بچے ہیں کشمیر میں سوشل میڈیا میں سوال کھڑے کیے جانے لگے محیم چلائی گئی معاملے کو بڑھتا دیکھ جانچ کا حکم دیا گیا کچھ دنوں بعد معلوم ہوا کہ انکاؤنٹر کے جو اصول ہوتے ہیں فوج کا اپنا دا قانونی دائرہ ہوتا ہے اس کے خلاف ورزی کرتے ہوئے تمام اختیارات کے خلاف ورزی کرتے ہوئے تین معصوموں کا قتل کر دیا گیا ہے انکاؤنٹر فرضی تھا جبکہ ان تینوں کو مارنے کے بعد میڈیا کے سامنے یہ تینوں کتنے خطرناک ویدیش اتنکوادی تھے کی کہانی بتائی گئی تھی لیکن تحقیق کے بعد فوج نے گلتی کو قبول کرتے ہوئے جن لوگوں نے گولیاں چلائی تھی ان پر قانونی کاروائی کرنے کا حکم دیا تینوں کا ڈی اے نے بھی چیک کیا گیا اور آئی جی کشمیر ویجے کمار نے تصدیق کی کہ تینوں رجو ری کے ہی ہے اور ان کا فرج یہ انکاؤنٹر آخر گھر والوں نے یہاں مطالبہ کیا کہ ان تینوں کے آخری فرائض انجام دینے کے لیے لاشوں کی مانگ کی تقریباً موت کے اسی دن کے بعد ان کی لاشوں کو جہاں دفن کیا گیا تھا وہاں سے باہر نکالا گیا صرف آپ تصور کریں کہ کیا منظر ہوگا کہ تقریباً اسی دن کے بعد لاشوں کو باہر نکالا جاتا ہے ان کے گھر والوں پر کیا بیتی ہوگی جن کا جسم کس طرح بکھرا ہوگا کیا بچا ہوا ہوگا لہٰذا جیسے بھی تھا انہیں کپڑے میں لپٹ کر تابوت میں بند کر کے ان کے گھر والوں کو دیا گیا آخر تین تاریخ کو رجوری کے ایک گام کے قبرستان میں تینوں کو سپوردے خاک کیا گیا جنہوں نے بھی گولیا چلا کر بے گناہ تین مزدوروں کا قطل کیا تھا ان پر کاروائی تو کی گئی پر سوال یہاں اٹھتا ہے کہ یوں بے گناہ اور کتنے مارے جاتے ہوں گی کتنے بے گناہ آج بھی کئی جیلوں میں بند ہیں سالوں سال جیل کی کالکوٹری میں بے گناہی کی سزا کارتے رہتے ہیں لہٰذا ضروری ہے کہ صرف گناہیگاروں پر کاروائی ہو اور جس پرواغر یعنی ذہنی تاثب سے متاثر ہو کر کاروائی کی جاتی ہے اسے کہیں تو بھی ہم سب کو مل کر روکنا ہوگا ورنہ یوں ہی بے گناہ مرتے رہیں گے اتحاد میں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ